اسلام علیکم ناظرین پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان نادر گرامانی ناظرین اسلام آباد اور لاہور کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے اندر جلسہ تو نہیں کر سکی لیکن احتجاج کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے تھے اس سے قبل کل ہم نے دیکھا کہ بکلا کے جانب سے سپریم کورڈ کے باہر احتجاج کیا گیا اور وہ بکلا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی پہنچے تھے جو راولپنڈی کے حوالے سے احتجاج ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے راولپنڈی کے اندر جلسے کی اجازت مانگی تھی لیکن جلسے کی اجازت نہ ملنے کے باعث اس کو احتجاج میں تبدیل کیا گیا تھا دوسری جانب اس وقت جو آئینی ترامیم کے حوالے سے اب بھی بحث اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ورس پارٹی کچھ دنوں کے بعد اب ایک مرتبہ پھر مولانا فضل رحمان صاحب کو منانے کی کوشش کر رہی ہے اور کل ہی پی ورس پارٹی کے وقت نے مولانا فضل رحمان سے ان کی ریائشگاہ پر ملاقات کی ہے اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون فاروق جو وزیر قانون ہیں آزم ندیر طارل صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ تقریباً بیس دن لگیں گے ان تمام آئینی ترامیم کو ایوان میں پیش کرنے کے حوالے سے اب کل جو ہماری عبدالقفور حیدری صاحب سے بات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کچھ نکات اٹھائے تھے اور کچھ نکات پر جو جی ای 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 ایف کے تحفظات ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنا ڈرافٹ تیار کر رہی تھی کیا پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ آئینی ترامیم کے حوالے سے تیار کر لی ہے اور پھر پیپلز پارٹی خاص طور پر حکومت کی کتنی ترامیم ہیں جن کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسرا مقصود نشستوں کے حوالے سے اور جو آڈیننس حالی میں جاری ہوا ہے اس پر پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے ہم بات کریں گے سینئر قانوندان فاروق ایچ نائک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نائک صاحب آپ نے وقت نکالا حالی میں ہم نے ایک پریس لیز دیکھی جو بطور پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمن کے آپ نے جاری کی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو آڈیننس جاری ہوا تھا اس پر اپنے خدشات کا یا تحفظات کا اظہار کیا تھا اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے نائک صاحب بطور سینئر قانوندان آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اطلافات ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا بنی ہے دیکھیں جی اس کی جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ جو فارمیشن آف کمیٹی ہے کیونکہ جو ایکٹ پاس ہوا سپریم کورٹ ٹریکٹس اینڈ پروسیڈر ایکٹ جو کہ تمام مقلہ کی دیمان تھی اور ان کی دیرینہ خواہش تھی سپیشلی پاکستان بار کاؤنسل کی کہ ایک پرسن کے پاس جو پاورز ہیں بینچز بنانے کی وہ نہیں ہونی چاہیے جو چھالی چیف جیسٹس کے پاس نہیں بلکہ ایک کمیٹی کے پاس جو پیکٹس اینڈ پروسیڈر ایکٹ بنا جس کو آخر کے اندر چیف جیسٹس بازی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں اس بینچ نے اس کو منظور کیا کہ یہ صحیح بنا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ بینچ جو ہوگی جو فارک دیا جائے گا اس کے لیے کمیٹی ہوگی جس میں چیف جیسٹس صاحب ہوں گے سینئر پیونی جج ہوں گے اور تھی تھرڈ جمبر پہ جو سینئر جائے گا یہ ایکٹ تھا اور اس کو کہتے ہیں سپیم پورٹ کی ججمنٹ نے اس کو کہا کہ یہ قانون اور آئینکن بتا دی اب حکومت وقت نے ایک آرڈینٹس لے کر آئی ہے جس کا پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے جو آرڈینٹس یہ ہوتا ہے اس کی کیا تیمپری لیجسلیشن ہوتی ہے اور اس کی میاد خالی ایک سو بیس دن انہوں نے یہ جینجو کی فارمیشن آف کمیٹی کی کمیٹی تو رکھی مرولنے کا چیف جسی صاحب ہوں گے سینئر تنونی جج ہوں گے اور جو تیسرا میمبر ہے کمیٹی کا وہ چیف جسی صاحب نومینیٹ کریں گے اس کے اوپر کچھ اختلافات آئی جب یہ آرڈینٹس آیا اور یہ آرڈینٹس چیلنج بھی ہویا ہوا ہے اب یہ چیلنج جو ہوا ہے اب پوشن یہ آتا ہے کہ یہ جو چینج کیا گیا حکومت نے کیا یہ قانون اور آئین کے خلاف ہے اگر کوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس temporary legislation کرنے کی power دی گئی ہے article 89 of the constitution اور اس آرڈینٹس کو ایکٹ میں دیا جاتا ہے through parliament اور وہ ایک سو بیس دن کی میاد کے بعد اگر یہ reintroduce نہیں ہوا repromulgate نہیں ہوا تو یہ آرڈینٹس لیپس کر جائے ایک سو بیس دن کے اندار اگر یہاں اس کو پارلیمان پاس کر دی اگر یہ آرڈینٹس جو ہے بیسک سٹرکچر of the constitution جو ہے اور فنٹیمنٹل رائٹس کے خلاف ہے تو سپریم پورٹ کے پاس اس وقت یہ پیٹیشن سپینڈنگ ہے تو ان کے پاس یہ judicial review کی power ہے جو separation of power ہے checks balances کی matter subject is ہو گیا ہے اب یہ سپریم پورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کیا یہ آرڈینٹس آئین کی بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے کہ میں لیکن نائک صاحب بطور سینئر قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بجائے کہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہو سپریم کورٹ کوئی حکم جاری کرے آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی حکومت کے پاس ابھی بھی راستہ موجود ہے کہ یہ آرڈینٹس واپس لے لے یا دوسری کوئی تجویز آپ کے نزدیک اگر ہو دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں حکومت یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے غلطی کیا ہے تو وہ واپس لے لیں اگر وہ حکومت سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے آئین کی روح کے اندر یہ اپنی پابرز کو استعمال کے اندر کرتے ہوئے جو آئین نے انہوں دیا ہے انہوں نے یہ آرڈیننس پرملگیٹ کیا ہے تو وہ واپس نہیں لیں گے پھر آخر میں مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ادالت ہی فیصلہ کرتی ہے یا یہ قانون جو ہے جو حکومت نے بنائے یا پارلیمن بنائے اتنوں ایکٹ او پارلیمن وہ آئین کے خلاف ہے جیز ہے واپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرے اگر مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر ہمیشہ اٹرنی جنرل جو ہوتے ہیں وہ ایک بریج کا رول پلے کرتے ہے بیٹرین حکومت حکومت کے درمیان اور جوڈیشری کے دینا اگر یا تو ہمارے اس وقت اٹرنی لیکن نائک صاحب آج کل سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اکامات ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا خاص طور پر جو ریزر سیٹس کے حوالے سے فیصلہ ہے اب دوبارہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے نظر ثانی کی اپیل جو دائر کی ہے سپریم کورٹ نے وضاحت بھی جاری کی تھی آپ ریزر سیٹس کے حوالے سے بطور سینئر قانون دان آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا واقعی الیکشن کمیشن کو یہ جو ہے اس وقت جو فیصلہ ہے واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ریزر سیٹس کی اوپر انہوں نے اپنی پاورز آرٹیکل 187 کو استعمال کرتے ہوئے ان کی نظر میں ہم کمپلیٹ جسٹس کر رہے ہیں اپنی وزٹم انہوں یہ لکھا اور انہوں نے یہ سیٹس پی ٹی آئی کو دے دی مگر یہ فیصلہ 187 جو کمپلیٹ جسٹس ہے وہ بھی میں سمجھ ہوں اس کو بھی فیصلہ ہونا چاہیے جو قانون ہے اس کے مطابق کیونکہ آرٹیکل 4 ڈا کونسٹوشن کہتا ہے آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کوئی کام کرنے سے اگر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق ہائی کورٹ پیشاور کی فل بنچ نے فیصلہ کیا پانچ ججز نے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ کہتے ہیں انٹائیٹل اور کوالیفائید کیونکہ انہوں نے قانون کے مطابق لس دینی چاہیے انہوں نے کبھی کوئی لس نہیں دی اس لیے انہوں کو یہ اپنی وزنم کہا کہ نہیں پی ٹی آئی والوں انڈی پینڈنٹ تھے وہ پی ٹی کے کانڈیڈیٹ تھے حالانکہ جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے پوری جو آئین کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے روح سے سرٹیفیکیٹ فائل نہیں کیا جب تک سرٹیفیٹ فائل نہ ہو ان کنون بی دیکلیڈ از ایک پارنیپا نے ایک ایک پاس کر دیا جنہوں نے اس ججمن کو نلیفائی کر دیا اب جب اس کو نلیفائی کر دیا گیا جو کہ سپیرٹ کو ختم کر دیا گیا اب ایک جو ہے میں سمجھ تا ہوں پریویل کر رہا ہے ججمن کی اب الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنے کو مانیں گے ججمن کو مانیں گے اس طرح کے سپریم کورٹ کے پاس نیک ساب اب جو ہے نیک سکسٹی تھری جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی کچھ ووٹ اس وقت کم ہو گئے تھے پھر ہمیشہ فلور کراسنگ کی بڑی تنقید ہوتی ہے یہ جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں ترمیم کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے آپ بطور سینئر کانون دان کیا سمجھتے کہ اگر اس میں ترمیم ہو جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو کراسنگ کا راج وہ ہمار ہو جائے گی پھر آگے یہ مسائل پیدا ہوں گے جہاں تک آرٹیکل سکسٹی تری اے کا تعلق ہے اس کا بھی فیصلہ آیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص جو کمیٹی پار 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 اس کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ دے گا تو آئین یہ کہتا ہے اس کی سیٹ ویکنٹ ہو جائے مگر آئین یہ نہیں کہتا کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا سیکھن یہ بات یہ ہے کہ سیٹ تو جب ہی ویکنٹ ہوگی یا پینلٹی تو جب ہی لگتی ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ نہیں کہ ووٹ دینا پارلیمنٹری ریڈر کی انسپرکشن کے بغیر یہ جرم ہوا تو جرم کی سزا یہ ہے کہ اس کو کہتے اس کی سیٹ ویکنٹ ہوگی اگر آپ اس کا ووٹ نہیں کاؤنٹ کریں گے تو جرم ہی نہیں ہوگا جب جرم نہیں ہوگا تو اس کی سیٹ بھی ویکنٹ نہیں ہوگی آئین خالی آئین اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ خالی سیٹ ویکنٹ ہوگی بھر ووٹ نہ کاؤنٹ کی بات نہیں کرتا مگر جو ججمنٹ آئی پنجاب کے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ ہولد کیا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر ریویو فائل ہو چکے ہوئے اور میں سمجھ ریویو جو ہے تیس تاریخ کو اس مہینے کی تیس تاریخ کو جیسیر صاحب نے منچ بنائی ہے ان ریویو کو سننے کے لیے یہ ججمنٹ جو آئی ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے آئین کے خلاف ہے آئین کیا کہتا ہے خلاف ہے جی پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمن کے میں آپ کی رائے بھی جاننے کی کوشش کروں گا چند ترامیم کا آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنی ترامیم ہیں جت سے آپ سمجھتے ہیں کہ اتفاق کر لیا گیا ہے اور کون سی ترامیم ہیں جن پر آپ کو ابھی بھی تحفظات ہیں دیکھیں جی جب یہ ہم نے جب پاکستان سپریم پورٹ بار ایسوسییشن نے جب یہ کنمنشن کی تھوڑے دن پہلے جو تمام بار کاؤنسل کے جو پورے پاکستان کے پنشل بار کاؤنسل کے بھی اور پاکستان بار سوڑے کی کوپی دیں ہمیں کمیٹی بنائی اور کمیٹی پھر اس کو کلاز بائ کلاز پڑھ کر اپنی پروپوزر اور اپنی سجیشن دے گی نو میسٹر صاحب انہوں نے اس دن ہمیں کوپی دے دی اس کے بعد پاکستان بار کاؤنسل نے ہماری اگزیکی کمیٹی ہے ہم نے اس کی میٹنگز کی دو میٹنگز کر چکے ہیں ہم نے درافٹ جو ہے جو مسفدہ ہمیں دیا گیا تھا اس کو ہم نے کلاوز بائی کلاوز پڑھ کے جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ آئین کی روح کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا ہم نے اس امینڈمنٹ کو ہم نے پروپوزرز دیا ہے کہ ان کو اس طرح نہیں اور اپنی پروپوزرز دیا ہے اس کے مطابق لانا چاہیے اب یہ پروپوزرز جو ہم نے بنا لی ہیں اب اکتوبر کی دو تاریخ کو ہماری فائنل میٹنگ ہے ان کو ہم اس کا جائزہ لیں گے اور اپنی جو پروپوزرز ہیں ہم لاؤ منسٹر صاحب کو بھیج دیں گے اب پھر یہ حکومت کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بار کاؤنسل جو سجیشن ہیں ان کی جو پروپوزرز ہیں وہ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں کیونکہ کئی شکریں ایسی ہیں کہ جو بار کاؤنسل کمیٹی یہ فیلٹ کرتی تھی ان کا یہ اپنین تھا کہ اس کی اصلاح چاہیے اور اس اصلاح کرتے ہوئے جمام کمیٹی کے میمبر نے اپنی پروپوزرز دے کے ہم نے گراف تیار کیا ہے دو تاریخ کریں گے اور انشاءاللہ تاریخ کو ہم یہ لاؤ منسٹر صاحب کو اپنی پروپوزرز بجوا دیں ناظرین یہاں پر ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور فاروق اچھنایک صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوں گے اور بریک کے بعد ہم یہی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش شامدید ناظرین صاحب یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کم سے کم ڈرافٹ مل گیا مولانا صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈرافٹ نہیں ملا صاحب مولانا صاحب جانے اور رام منسٹر جانے اور حکومت وقت جانے ہم کو رام منسٹر صاحب نے مجھے اسی وقت دیا تھا ڈرافٹ جس کے ہم نے کوپیز کرا کے تمام میمبر سپو کہتا ہے تقسیم کی تھی آپ نے ٹھیک ہے لیکن نائک صاحب یہ آپ کے لئے ممکن ہوگا کہ آپ مجھے چند جو ترامیم ہیں وہ بتا سکیں جن کو آپ نے ریجیکٹ کیا ہے جس میں آپ نے اصلاح چاہیے کیونکہ ایک جو کامران مرسطہ صاحب نے بطور سینئر قانون دان انہوں نے بھی ایک رائے دی انہوں نے کہا کہ آٹھ میں ترمیم کی جا رہی تھی ملیٹری کوٹس کا ذکر تھا تو آپ بتائیں گے کہ کامران مرسطہ صاحب کی وہ گفتگو ٹھیک تھی واقعی یہ ترمیم چاہ رہی تھی حکومت میں نہیں سمجھ تا آرٹیکل ایٹ کے اندر کوئی ایسی ترامیم ہے ترمیم کی جا رہی ہے واقعی جو ترامیم ہوئی ہیں جو ہم نے پروپوزر دی کیونکہ ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا تو میں سمجھ تا یہ نام مناسب ہوگا کہ میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں جب تک تمام کمیٹی کے میمبرانس پر اس پر سگمیچرز نہ ہو جائیں پھر وہ آثنٹیکیٹ ہو جائے گی اس سے پہلے بتا دینا ہے میں سمجھ تا ہوں کہ یہ قانونی اور مورلی بھی یہ ٹھیک نہیں اچھا ٹھیک بلکل نیکس ساب لیکن یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ جو آئینی عدالت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس پہ جی ایف کا یہ موقف سامنے آ چکا ہے کہ آئینی عدالت کے وہ حق میں ہیں لیکن وہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ قاضی فائد حصہ صاحب کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگایا جائے کیا ایسی کوئی موو ہے حکومت کی طرف سے جو دعوی کر رہی ہے نہیں ایسی کوئی موو نہیں ہے جہاں تک کونسٹیوٹوشنل کورٹ کا تعلق ہے ہماری پاکستان بار کانسل کی یونینیمیس ریو ہے کہ کونسٹیوٹوشنل کورٹ ہونا چاہیے کونسٹیوٹوشنل کورٹ ایک سو سی او ڈی کے بار اس کی شک تھی شہید میں طرمہ بن عزیب پوٹ صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب باقی تمام پارٹیز نے اس کو پنایا تھا کونسٹیوٹ کورٹ وہ ختم نہیں ہو روزانہ ریٹیگیشن جو ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہے ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے ڈیسیشن زیادہ آنے شروع ہو گئے مگر سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد سترہ ہے جو بڑے عرصے پہلے شروع میں کی گئی تھی اگر اس کی وجہ سے اگر کونسٹیٹوشن کورٹ بن جاتا ہے جو کونسٹیٹوشن کورٹ خالی آئینی مقدمات دیکھے گی اور باقی سیویل اور کرمیل جو اپیل اپیلیٹ کورٹ ہے سپریم کورٹ دیکھے گی میں سمجھتا ہوں اس میں دیوائیڈ ہو جائے گا کہ جورپ کے اندر بھی کچھ اسین کنٹریز کے اندر بھی کچھ لیٹن امریکن کنٹریز کے اندر بھی کونسٹیٹوشن کورٹ ہیں خالی جو پرابلم آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائک صاحب ایک آخری مقتصر سوال ہوگا کہ اس وقت جو بیعث چل رہی ہے وہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس آپ پاکستان جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں کیا جا رہا جبکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا تقریبا تین ماہ پہلے جاری کیا گیا تھا بطور سینئر قانوندان آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی تاخیر کی جا رہی ہے اور حکومت کو نوٹیفیکیشن جاری کر دینا چاہیے دیکھیں جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے یہ حکومت وقت کا فیصلہ ہے مگر میں سمجھنا ہوں کہ آئین بڑا کلیر ہے آئین جا کہتا ہے کہ ان در ریٹائرمنٹ انکمبنٹ چیف جسٹس سینئر موڈ جسٹس جج بکم چیف جسٹس پاکستان کیونکہ منصور علی شاہ صاحب سینئر موڈ ہیں آئین کی روح سے ان کا حق ہے کہ ان کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے اور جب یہ پچھچی چھپیس تاریخ کو قاضی فائد جیسا صاحب ریٹائر ہو جائیں گے ازا چیف جسٹس ان کا حق بنتا ہے اس وقت کی آئین کے مطابق کہ ان کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاروق ایشناکی صاحب بہت شکریہ اثر آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ ناظرین فاروق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کوسر قازمی صاحب اور آلیہ حمزہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں دوبارہ شام دید ناظرین آج جو پاکستان تحریک انصاف کا پہلے یہ کہا جا رہا تاکہ راول پنڈی میں جلسہ ہوگا اور اب احتجاج کے حوالے سے بھی مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پنجاب حکومت کے جانب سے بھی اور پی ٹائی کے جانب سے بھی ہم اسی معاملے پر بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کوسر قازمی صاحب اور پی ٹائی کی سینئر رہنمہ آلیہ حمزہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے کوسر قازمی صاحب بہت شکریہ آلیہ حمزہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کوسر صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ اس وقت اب پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پھر لاہور اور پی ٹائی نے راول پنڈی کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی اور وہ اجازت پی ٹائی کے مطابق آپ لوگوں نے نہیں دی اور اب احتجاج انہوں نے کرنا تھا لیکن احتجاج کی اجازت بھی پی ٹائی کو آج راول پنڈی میں نہیں دی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کنٹینرز لگا کے تمام جو راستے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے کیا آپ کا موقف ہوگا اس حوالے سے ناظر دیکھیں احتجاج کا لفظ استعمال نہ کریں یہ احتجاج نہیں ہے یہ ایک انتشار ہے جو انتشاری چولہ آتا ہے ایک صوبے پر چڑھائی کرتا ہے اپنے صوبے کی اور طرح طرح کی مشیوری جو استعمال کیا جاتا ہے آج تو باقاعدہ طور پر یہ اسلحہ سے لیس ہو کر آئے تھے اور انہوں نے پلیاب پولیس پر آنسو گیس بھی پھینکے کیوں کی طرف سے شلنگ کی نہیں ہے تو آپ اگر اس کو احتجاج کہیں گے ناظر تو یہ احتجاج نہیں ہے یہ ایک منصوبہ ہے جو سانہ نو میری کا سرگرہ ہے اس کی طرف سے واضح ہدایات دیں گئی ہیں کیونکہ ان کو لاشے چاہیے ہر ہفتے چڑھائی کرتے ہیں ہر ہفتے پلیاب پر چڑھائی ہو رہی ہے یہ احتجاج نہیں کہیں اگر ایک جمہوری انداز میں یہ احتجاج کرتے پرتشدد معاملہ نہ ہوتا تو کوئی دنیا کا کوئی بھی موظف ملک ہے ایسے ٹولے کو کہیں اجازت نہیں لی ایک نے ایسو پیس پہ عمل کیا ریاست اپنی ریٹ جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں آپ نے شرائط پہ عمل کرنا ہوتا ہے لیکن آپ اگر صرف ایک مقصد دے کے آتے ہیں وہاں سے کہ ہم نے صرف رشکل کشی کر رہی ہیں اور اس کے نتیزے میں اگر چند داچے مل جاتی ہیں خدا نہ خالتا دیکھیں کے پی کے کی عوام ہماری ہے ہم صوبائیت کو حوال نہیں دے رہے ہیں اگر یہ ایک پرامن احتجاج ہوتا تو یقینی طور پر ان کے راستے میں کوئی رکافتیں حائل نہ ہوتی ان کو بالکل اجازت ہوتی لیکن ان کی بیت بلکل ہے یہاں ہے واضح طور پر جو سانے نو مئی کا سرگنا وہاں پر بیٹھا ہوئے بانی پی ٹی آئی ان کی طرف سے ان کو ہدایات ہیں جائیں احتجاج کریں پرے یا مار دیں تو اس حلطحال کے اندر نادر یہ احتجاج نہیں ہے خدا رہے کوئی احتجاج کا لفت ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آلیہ صاحبہ کوسر قادمی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے اوہرال آپ بھی وہاں پر احتجاج میں موجود تھیں اب جو الزامات لگایا جا رہے ہیں اوہرال کیا مناظر ہیں وہاں پر اس وقت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائن میں ابھی اس جگہ پر موجود ہوں میں آپ کو یہاں سے لائیو دکھا سکتی ہوں یہ عوام کے لیے یہ دیکھنے کے یہ پیلٹس ہم پر فائر کر رہے ہیں ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی ہے آنسو گیس جب میں شیلز کھا رہی تھی تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ہی ویڈیو کال پر بات کی تھی اور ہمارے لوگوں کے یہاں پر مسئلہ یہ آ رہے ہیں کہ ہر گلی ہر نکڑ کے آگے تک کنٹینر لگا ہوئے اور میٹرو کے سٹیشن کے اوپر سے ہم پر شیلز ہم پر پیلٹ گنز فائر کیے جا رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ تو خالی ہیں ہم تو کبھی اتجاج میں کھانے والے لوگوں میں سے ہیں یہ ناؤ اپریل سے لے کر آج تک جس طرح کا ظلم و ستم پاکستان تیری کے انصاب پر ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں صوبائیت کو کس نے کہا ہے کہ آپ اٹک پل کے اوپر علی امین کے کافلے کے اوپر آپ اس طرح کی شیلنگ کریں وہاں کے لوگوں کے لئے آپ راستے بلوک کریں اتجاج پاکستانی ہونے کے لحاظ سے آئینے پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے ابھی تو ہم نے کوئی لوٹ ہوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے آ کر پریس کانفرنسز کی انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے راستہ روکا اگر کسی نے کوئی سڑک بند کی تو ہم اس سے سختی سے نپتیں گے تو کیا یہ اپنے اگیس کی چارچ شیٹ پیش کر رہے تھے میں یہاں اگر آپ کو باہر کے حالات بتا دوں ہر تھوڑی دیر کے بعد آلموس پانچ منٹ کے بعد اس جگہ کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہر گلی میں ہمارے کارکنین موجود ہیں سامنے پولیسی پولیس ہے یہاں پر سادہ کپڑوں والے موجود ہیں یہاں پر بکتر بند گاڑیاں کیا پریزن وینس روڈز کے اوپر موجود ہیں کس چیز کے لیے ہم لیاقت باگ جا کر اپنا ایک پروٹیسٹ کر دیتے لیکن انہوں نے ہمارا پروٹیسٹ جو اس وقت ہر گلی محلے ہر چوک چوراہے پر ہو رہا ہے صرف اس حکومت کی وجہ سے اور آپ یہ مجھے کیا کہیں گے یہ تو پہلے ہم تو ہمارا اعتجاد تو پہلے ہی کامیاب ہو گیا ہے یعنی یہ یہ میدانیں جنگ بنا رہے ہیں اس ملک کو یہ میدانیں جنگ بنانا چاہتے ہیں یہ ریاست کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہ صوبے کو صوبے کے آگے کھڑا کرنا چاہتے ہیں بیسے کلی میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ چند یونین کانسلز کی پنجاب کی پارٹی رہ گئی تھی نا لیکن اس کے باوجود انہوں نے آج کیا کیا الیکٹیڈ میمبرز کیا پہلے الیکٹیڈ میمبرز کو گریبانوں سے گھسی ٹائن لوگوں نے ان کی ماہو بینوں بیٹیوں پر انہوں نے ظلم کیا آج دوبارہ سے ہم ماہو بینوں بیٹیوں پر ہمارے کارکونین پر ظلم ہو رہے جہاں دیکھیں ہمارے لوگوں کو یا آپ ارسٹ کریں یا ان کے اوپر پیلٹس فائر کریں یا آپ ان کے اوپر شیلنگ کریں کس چیز کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں مجھے آج کوئی بتا دے ہم نے بے گناہ جھیل کاٹی ہے ہمارا لیڈر بے گناہ جھیل کاٹ رہا ہے ہم صرف یہ جو آئینی شیطانی ترمیم کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف عدلیہ کے ساتھ سولیڈاریٹی کرنے کے لیے ملک بچانے کے لیے نکلیں لیکن یہ صرف ظلم و ستم کرنا جانتے ہیں وہ بھی عوام کے اوپر میں آج مینے پر مجبوروں لیکن کوسر کاظمی صاحب یہ جو آلیہ صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی یہ جو شیلنگ کے واقعات پیش آئے آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی ٹی آئی کا موقع سامنے آرہا ہے کہ راستے بند ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پہ جڑپیں بھی ہوئی پولیس کو روکنا بھی پڑا یا پھر کارکنان جو ہیں انہوں نے بھی وہ کراس کرنے کی کوشش کی آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کا یہ بنیادی حق تھا اگر لیاقت باگ میں وہ اتجاج کر لیتے تو آپ کے نزدیک کیا ہو جانا تھا آپ کو بڑی مسلد کا اطلاع دے رہا ہوں دیکھیں ہم ایک ذمہ دار شعبے کے ذمہ داری ہے ہم پہ اور میں یہ بڑے بسوک سے اور بڑی مسلد کا اطلاع دے رہا ہوں کہ جو لوگ پاک فوج ہیں جن لوگوں کے در کے قربانیاں دیں اپنے جوانوں اپنے سپائیوں کی اپنے افسران کی ان کو کس میں آکے سوات میں بٹھائیں آج یقین کریں کہ کپی کے عوام میں اتنی سرکت نہیں رہی ان کی یارہ سالہ حکومت جو تھی اس میں جس طرح کہ مسائب کا وہ شکار ہیں لوگ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی لوگ ہیں جو پنجاب میں آکے روزگار دھوڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمار رہے ہیں جو پریشان آلیں آپ ہسپتالوں میں جائیں آپ کو کوٹی پرسنٹ کی پی کے لوگ نظر لے صوبے کو کچھ نہیں دیا اب جب پنجاب میں ایک ترکی کی رفتار جو ہے اوبری ہے ترکی کی راہ پنجاب گامزر ہوئے تو جو ہر ہفتے یہ لشکر کشی کرتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو جو لوگ بھاگے تھے پاک پاوچ کے ساتھ دیرتے ہوئے جنہوں نے پاک پاوچ کو جانی اور مالی نقصان دیا سیولین کو جانی مالی نقصان دیا ان کو گڑ تالیبان کہہ کے انہوں نے آکے اپنے صوبے میں بٹھایا سوات میں بٹھایا مالاکان میں بٹھایا آج ان افراد کو یہ لے کر لشکر کشی کر رہے ہیں یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں مصدقہ افلاع دے رہا ہوں اس میں کے پی کے عوام نہیں ہے بھائی نہیں تو وہ لوگ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس مظاہرے میں شریک تھے کوسر کازمی صاحب وہ لوگ بھی اس مظاہرے میں شامل ہیں آپ کے نظرین کوئی الزام نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے ایک عام آدمی ایک عام شہری کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے شہرنگ کیسے کر رہے ہیں پولیس پر ناظر سے ایک عام شہری کو یہ تربیت حاصل نہیں ہے کہ آپ نے پولیس کا لا انفورسمنٹ ایجنسی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں کیا آپ چلا سکتے ہیں آنسو گیس کا شہل میں چلا سکتا ہوں نہیں ہمیں یہ نہیں پتا جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں آج پولیس پر پلی کے اندر ان کی جانت سے جن کو یہ مظاہرین کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے وہاں پر شہرنگ کی یہ آلیہ صاحبہ آلیہ صاحبہ آپ تو کوسر قادمی صاحب کی ہفہلی آپ نے آواز سنی بھی ہوگی اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو آپ سوات میں لے آئے آج پھر وہ جو احتجاج ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں الزامات اور دعوے جو سامنے آئے تھے آج کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ماضی میں بھی کچھ جو لوگ تھے انہوں نے پی ٹے کا احتجاج ہو یا اس طرح کی صورتحال ہو اس میں امنمان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہو جیسے پی ٹے نے پہلے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی ان کا آپ کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نادر میں باہر نکلنا چاہتی ہوں میں گاڑی سے باہر نکل کر ان کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر عام پاکستانی کھڑا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں ہم تو جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو مارے کھا رہے ہیں شیلز کھا رہے ہیں اس وقت ہم تو اس جگہ پر بیٹھے ہو اور اوپر سے ریاست ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشتگرد آ رہے ہیں یا وہاں سے ہم لوگ لوگ لے کر آ رہے ہیں پلیز بس کر جائے اس نفرت کی سیاست کو اس انتقام کی سیاست کو ختم کر دیں عوام آپ کا وجود ماننے سے انکار کر چکی ہے پاکستانی عوام نکل رہی ہے آپ کے خلاف یہاں کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے یہاں پر پاکستانی عوام ہے آپ کا کیا خیال ہے مطلب میں صرف اتنا ان سے سوال کروں گے آپ نے پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے جو کنٹینر لگائے ہیں کتنا ڈر ہوگا آپ کو قیدی نمبر 804 کا وزیراعظم عمران خان کا کہ ہر گلی کے نکڑ پر آپ کو یہاں پر کنٹینر لگانے پڑ گئے وہاں پر پولس والوں کو کڑا کرنا پڑ گیا اسی سے آپ اپنا لائنڈ آرڈر ٹھیک کرتے عام عوام پر پیلٹس برسانے کی بجائے جاتے ان کے لیے یہ کام کرتے تاکہ وہ گھروں بھی چین کی نیند سوتے یہاں پر یہ ہم پر ظلم کرنے کے لیے اپنا جبر دکھانے کے لیے میں صرف آپ کو اتنی بات کرنا چاہتی ہوں اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود نہ اپریل سے پاکستانی قوم سفر کر رہے نہ کوئی ماننے کو تیار ہے نہ کوئی خان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہے یہ جو مرضی کہلیں یہاں پر یہ جو مرضی بات کر لیں میں صرف اتنا کہوں گی ایک عام پاکستانی اپنے لیڈر سے سولیڈاریٹی کرنے کے لیے نکلا ہے وہ اس ملک کو بچانے کے لیے اس عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے ان آئینی ترامیم ان غیر آئینی کومیٹیز ان ساری چیزوں کے خلاف نکل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں پلیز وہ اپنا منڈیٹ واپس چاہتے ہیں ہمارے کوئی ایجنڈاز نہیں ہیں ہم کوئی انتشار نہیں پہلانا چاہتے ہیں ہم مظلوم ہیں اور یہ ظلم کرنے والے ہیں ریاست اپنے جو عوام ہے نا نکلائے امن کے لیے باجور نکلا تھا امن کے لیے قرم میں جو ہوا ہے آپ نے ان میں سے کسی سے بھی یہ سنا ہے یہاں پر ایک سندھ میں اونٹھنی کی تانگ کا ہو گیا تھا نا کٹنے کا واقعہ پوری دنیا میں کورام مچ گیا تھا وہاں ہماری کتنے مویشی منڈی کے اوپر گرون حملے ہوئے انہوں نے کبھی ایک لفظ بھی بولا کبھی انہوں نے کہا یاد ہے آپ کو خان کا خان کے ہوتے ہوئے ایک گرون اٹیک نہیں ہوا تھا ہمارے علاقوں کے اندر ہم میں سے کون بھولے گا ان باتوں کو میں بار بار حکومت وقت کو یہ کہنا چاہتی ہوں ہم پر امن لوگ ہیں ہم پر امن طریقے سے اتجاج کر رہے ہیں ہم نے کہیں پر بھی ریاکٹ اس لیے نہیں کیا ظلم کھانے کے باوجود شیل کھانے کے باوجود پیلٹس کھانے کے باوجود کیونکہ ہم بار بار آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفرت جل سکام اس طرح کی حرکتیں کوسر قاظمی صاحب آپ نے لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیراعلا پنجاب انہوں نے بھی ایک مرتبہ خان صاحب کو جیل میں ملنے والی سہولیات کا ذکر کیا تھا اب یہ جو اڈیالا جیل کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں سہولیات کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اڈیالا جیل تو پھر آپ کے انڈر ہے آپ کی حکومت کے انڈر ہے صوبائی حکومت کے تو پھر اس کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے کہ اگر سہولیات ہیں تو ان کے پیچھے کون ہے کیسے سہولیات جیل کے اندر مل رہی ہیں دیکھیں جی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر ان میں نہیں تھی انہوں نے کمر درد کے مریضوں کو پتر بند گاڑیوں کے اندر گسیتا تھا آپ بھولے نہیں ہیں یہ ماضی قریب کی باتیں میں کر رہا ہوں دوسرا انہوں نے کہا آج ہی عوام نکلی ہے خدارہ سوشل میڈیا کے دوسرے نکل کے دیکھیں آپ کو پہلے لاہور نے مستقی کیا آج پلی کا کوئی شک نہیں نکلا چند افراد کے ٹولے میں اگر آپ کی پلی اور پلیاب کی عوام نکلتی نہ تو اب الام کرتے اس بات کا واشگاف الفاظ میں کہ ہم کیپی سے آج کوئی بندہ نہیں بولا رہے ہم پلیاب کی عوام نکالیں گے صرف شو کریں نا پاور صرف دکال کے بتائیں پلی کی عوام کو لاہور کی عوام کو صرف بتائیں جلسہ کیسے ہوتا ہے یہ جلسہ نہیں ہے نادر میں نے پہلے آپ کو کہا ہے اور میں پھر اپنی بات پر قائم ہوں یہ وہ افراد ہیں جن کو بسایا گیا کالاک جو ہمارے پاک فوج کے کھون سے ہاتھ رہیے میں ہیں ہمارے پاک فوج کے شہدہ کے کھون سے ہاتھ رہیے میں ہیں اس میں یہ سارا میں بالکل نہیں کہتا یہ تمام افراد جو اداروں پر پولیس وانوں پر جو بھی لانج فورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ان کو نظر آتے ہیں ان پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا کے پی کے عوام آپ عوام کو دے کہہ رہے ہیں وہاں پر میں پھر آپ کو کہوں گا ابھی ایک سورسٹ بلیم کا وہاں پر نکل رہے ہیں ایک سورسٹ عرب کا جو بی آٹی ہے اس کا سکینل سامنے نے نہیں آیا کیا جو جو فورن وہاں پر کمپلیس کی انہوں نے غلط گرانٹیا نہیں دیتی وہاں پر کیا کمیشن نہیں چلا تھا وہاں پر کیا نیب نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سکینل وہاں پر نہیں پکڑا ناظر یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ عوام سے چھپانا چاہتے ہیں جالی نارو کی آر میں یہ کہدی آٹھ سو چار کہدی آٹھ سو چار آپ جکیل کریں جو کہدی آٹھ سو چار ہیں اس کو صرف اپنا اقتدار حوض سے اقتدار کے لیے لوگوں کے بچے مروانا چاہتا ہے یار اس نے اپنے الفاظ میں یہ نہیں کہا تھا کہ جو لوگ چھانے ہیں ناؤ مئی میں ملوث تھے جو ویڈیوز میں ہیں جو سی سی ٹی وی پوٹیجز میں ہیں آپ ان کو پکڑیں سزا دیں تو ان پوٹیجز میں کون تھا جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو آپ اپنے کے پی ہاؤس میں ان کو بٹھا کے سیف ہاؤس بنا دیتے ہیں اور وہاں پر تمام جو مبرور ہیں وہ اس وقت کے پی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی یہ مسالیں تو آپ کے سامنے ہیں ناظرین یہاں پر ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہ اب جو آئینی ترامیم کا آپ نے بھی ذکر کیا اب مختلف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ایمینیز ہیں خاص طور پر جو سینیٹرز کی بھی تین سینیٹرز کے نام سامنے آئے ان الزامات میں کس حد تک صداقت ہے کہ آپ کے جو عراقین پارلیمنٹ ہیں ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ آئینی ترامیم میں ووڈ دیں حکومت کو نادر یہ آپ پہلے تو میں اپنے بھائی کی بات کا جواب دے لوں پلیز عوام کی انسرٹ مت کریں میں واقعی آپ کو کہہ دوں اور اگر ہمیں اقتدار ہی چاہیے ہوتا تو آٹھ فیبرری کے بعد ہم پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کر بہت اچھی طرح سے اقتدار لے سکتے تھے ہم اس اقتدار کو تب ٹھوکر نہ مارتے ہم تو جیلوں میں بیٹھے تھے ہمارے مقدمات بھی ختم ہو جاتے لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم یولی لنگڑی حکومت نہیں لیں گے ہم عوام کے منڈیٹ کی توہین نہیں ہونے دیں گے جو ان سے چھینا گیا تھا ٹھیک ہے جو عوام پر مسلط ہیں جو پپٹس مسلط ہیں انہیں ضرورت ہی اقتدار کی کیونکہ وہ ہمیں کسی کو دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو وزیراعظم امران کان ہے نا اس کے آگے سارے سیاسی بونے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کے اب ضرورت رہ نہیں جاتی میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں یہ آئینی طرح میم اگر یہ آئینی طرح میم کہ آپ نے کسی کی ماں کو بہن کو بیٹی کو اگواہ کر کے اس کو یہ کہنا ہے آپ نے لوگوں کے لوجس کے اوپر حملے کرنے ہیں آپ نے لوگوں کو اپڈکٹ کرنا ہے ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گی اپنی ایکسٹینشنز کے لیے اس ملک کو برباد مت کریں آپ کرسی کی بات کر رہے ہیں نا ایکسٹینشنز کی بات کریں عوام تو یہاں کسی کو ڈونٹ دینے کو تیار نہیں ہے یہ اوقات رہ گئی ہے یہاں پر ان سب لوگوں کی میں صرف اتنا کہوں گی نہیں لیکن آلے ساہبہ کن آرہکین کے لوجس پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے کس کو اٹھایا گیا ہے شیراز صاحب کے لوجس پر حملہ ہوا ہے عمر عیوب صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے ان کے سٹاف کو مارا پیٹا گیا ساداللہ بلوچ صاحب کی فاملی کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا ہے باقی ہمارے ممبرانس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اگین میں پھر بھی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں ان کے جو حکومت کا جب ٹائم ختم ہونے والا ہوتے ہیں تب آپ عوام پر اتنے ظلم کرنا شروع کرتے ہیں نہ یہ ترامیم ہوں گی انشاءاللہ تعالی اور نہ یہ کسی کی ایکسٹینشنز ہوں گی اور یہ ملک بھی ترقی کے راستے پر جائے گا ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کوثر قادمی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج کے پروگرام میں اتنا ہی جو دیگر ایشوز ہیں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ اب آئینی ترامیم کا جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا اب اس حوالے سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے اب دیکھیں کہ اس پہ کیا ڈیولیمنٹ سامنے آتی ہے ہمیں آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ آف